دوستو نمسکار میں ہوں گردہ ریلال آج تھدڑی ہے تو آپ سب بھی بھائیوں کو سب کو تھدڑی کی وضائیاں ہو تھدڑی کی وضائی ہو تو تھدڑی منانے کا مقصد یہ ہے کہ رات کو تھنڈا چولا کرنا پڑتا ہے اور صبح میں یہ تام اگر ہے جو ہے یہ تیار کیے اس کو میں تھدڑی کے لیے بائی کا دیوار لے جانا پڑتا ہے تھدڑی ماتا کو یہ پوچھتے ہیں تو آج ہمارا تیوار ہے اہم تیوار ہے تھدڑی تو تھدڑی آپ کو پتا ہے تھدڑی کا مقصد یہ ہے کہ تھنڈا چولا تو رات کو ہم سوتے وقت اپنا چولا جو تھنڈا کرتے ہیں اور رات کو جو تام اگر پڑتا نہ ہوتا ہے تو پچا لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ویلوگ میں یہ پاپڑ وگر میں ہم نے بنایا ہے اور یہ جو ہے میٹھا کچھ بنایا ہے اور دائی ہے اور گندم کی جو ہوتی ہے جو جو گاٹ ہے وہ گاٹ بنایا ہے اور دائی بھی ہے آپ ہمارے ویلوگ میں دیکھ سکتے ہیں تو آج ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہمارا بڑا اہم تیوار ہے تھدڑی تو آپ سبھی بھائیوں کو تھدڑی کی ودایا ہو تھدڑی کیوں منائی جاتی ہے کیسے منائی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو کہ تھدڑی آج بہت ہی امپارٹڈ دن ہے اس دن سے اس دن کو ہم سیتلا ماتا دیوی کی جو ہے اس کی پوجہ ہم کرتے ہیں تو سیتلا دیوہ ماتی سیتل کا لفظ کی جو مانعہ ہوتی ہے وہ ہے تھنڈا تو رات کو تھنڈا چولا کرنا پڑتا ہے تو رات کو یہ ایٹم وغیرے بنانا پڑتا ہے اور اس میں سیتلا ماتا دیوی کی ایک اور ایم جو ہے وہ بات یہ آپ کو بتاتا چلو کہ جس کو اچھ بڑے وغیرے جس کو کہتے ہیں چکن بوکس میزلز ہوتے ہیں تو اس میں اس ماتا کی پوجہ کی جاتی ہے اور خاص تیوار یہ خاص بچوں کا یہ تیوار ہے آپ ہمارے بلوگم دیکھ سکتے ہو آج بہت ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج ہماری تھدڑی ہے اور اس دن صبح صبح میں ہم چائیں وغیرے نہیں پیتے ہیں تو رات کو پکایا ہوا تھنڈا کھانا جو ہم کھاتے ہیں آؤ آپ کو دکھاتے ہیں تھندڑی میں ہم نے آج کیا کیا بنایا ہے یہ رات کو ہم نے پپڑا یہ میٹھا تام بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بلوگ میں یہ تھدڑی کی اب ہم جائیں گے ان کی سیتل مادا کی دیوی یہ اس کی پوجا کرنے تو آپ ہمارے بلوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے رات کو ہم نے چولا تھڑا کیا تھا تو یہ رات کو ہم نے کھانے پینے کے چیزیں جو ہے تیار کیے یہ میرا بلوگ آپ کو لائک بھی کرنا ہے اور سسکرائب بھی کرنا ہے آگے شیئر بھی کرنا ہے گداری لال بلوگ